موسیقی یہ دیکھیں ہمارے اہل پنجاب اپنی خواتین کے ساتھ اور یہاں سب وڑی تاتات میں رہے ہوتی ہیں مجھے اس میں گاڑی میں آپ نے ہی بندیں کچھ نظر آ رہے ہیں ایک سکنٹا جا کے ملتے ہیں ہاہائ解 ٹھائیں ترک گڈنی کر گئی ہوتا ہے چکل ہو جا ھائی آج کے ویلوگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ خوبصورت جگہ دکھائیں یہ مکلم میں ہے اور میں آپ کو باقاعدہ باہر نکل کے یہ جگہ دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ یہ ویلوگ ہمارا یہ ایس جی فلمز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور آج کے اس ویڈیو میں جو صحیح جواب دے کا ہمارے ایک سوال کا اس کو دیے جائیں گے دس ہزار پاکستانی روپے ٹھیک ہے نا دس ہزار میں نے کہا گا دس ہزار پا چھوڑ دادر آپ سمجھتے ڈالر دیں گے سو دس ہزار پاکستانی روپے دیے جائیں گے پوری ویڈیو دیکھئے گا کسی وقت بھی پوچھ لیں گے یہ سوال ہم ویڈیو کے دوران آپ نے یہ دس بارہ منٹی ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور اس دوران آپ یہ دیکھیں گے اتنے خوبصورت مناظرہ یہاں پہ کتنا خوبصورت آج کا دن ہے آئیے باہر نکلتے ہیں میں ہوں ندیم ندوی آپ سے گاڑی سے بات کر رہا تھا اور یہاں پہ میرے سیدھے ہاتھ پہ رہیشی گھر ہیں اور یہ الٹے ہاتھ پہ میرے بہت کچھ ہے جو ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے تھوڑی در میں ایسا کریں گے تھوڑی سی جوگ بھی کریں گے آج کیونکہ سنڈے کا دن ہے سنڈے کا دن یہاں پہ وہ ایک واحد دن ہوتا ہے جس میں لوگ آرام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کا آرام کرنا بنتا بھی ہے کیونکہ چھ سات دن انہوں نے کام کیا ہوتا ہے اور چھ سات دن کام کرنے کے بعد اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ جناب سنڈے کا دن چھ دن کے بعد سنڈے کا دن آرام کرنا مناسب سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنا ایک شیر یاد آ رہا ہے سناتا چلوں آپ کو کہ ہر روز مجھ کو تپاتی ہے بیگم اور لہو گردہو دل چپاتی ہے بیگم اور میں پٹتا ہوں ہفتے میں زوجہ سے چھے دن کہ سنڈے کو چھٹی مناتی ہے بیگم مجھے پیچھے گاڑی میں اپنا ہی بندے کچھ نظر آ رہے ہیں ایک سکنڈ جا کے ملتے ہیں آئیے حضرت اسلام علیکم آپ دیں گے یہ لوگ بھی سنڈے منا رہے ہیں آپ کو بتایا تھا نا سنڈے منا رہے ہیں لوگ باہر نکل آتے ہیں آج آپ کس چیکٹر میں ادھر آپ کا تو علاقہ بھی نہیں لگتا ہی یہ علاقہ نہیں لیکن بیوٹیفل وہکا تھا بیوٹیفل ویدر ہاں یہ برکم ہے بہت ویدر بہت اچھا ہے تم ہم دیکھا واک کر لیا تھوڑا تھا ، لیکن جلی پتھان پر ایڈر آپ یہ کہ آپ یہاں پہ اجمل بھائی اجمل بھائی سے تو آپ کی ملاقات ہیں ہماری اپنے پیچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوں یہ تھوڑا سا کامرا میں جی اوج ہم نے ہانڈ ہلنے رکھا کہ شکایت آ رہی نہیں کہ ہلتا بہت ہے میں نے کہا دیکھیں اس کیمرے کا مثل ہی وہ ہماری عمروں کا بھی تقاضی تھا جی 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 بلکل صحیح بات ہے زیارہ کیمرے نے ہلنا ہی ہے نا تو بہرحال ہم نے پھر کیا کہ آج سٹینڈ لے لیا ہے کیمرے کے لیے تو آج فلمیں کم ہیتی ہیں آپ کو تو ہر ایک بات پر سٹینڈ لینا چاہیے آپ نے آج سٹینڈ کیوں لیا میں آپ کا تعریف کروا دوں ہمارے اکمل بھائی کا آپ کو خوش خبری بھی دینا چاہتا ہوں اکمل بھائی نے ہماری حامی بھر لیے کہ مہینے میں ایک دن ہم ویڈیو بنایا کریں گے جا کے ساتھ کیونکہ ان کا جو آپ سنس آف ہیومر آپ نے بھی دیکھا نہیں اور میں وہ آپ کے سامنے بکھیر ہوں گا وہ سنس آف ہیومر وہ قیق ہے ہم لوگ بکھیریں گے جب اکمل بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے آندہ آنے والی ویڈیوز میں پلیز ویلکم اکمل بھائی سلام علیکم موسم دیکھئے ملبن میں ایسا موسم قسمت والوں کو ملتا ہے یہ ایسا موسم ملبن والوں کے نصیب میں ہوں یہ دیکھیں ہم آج یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے سنڈے کی کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں لوگوں کی ویلوگ ہے جہاں پہ ہم جوگنگ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ لوگ کس طرح انجوائے کرتے ہیں سنڈے کو ہمارے اپنے علاقے کے لوگ بھی یہاں پہ جوگنگ کر رہے ہیں ووک کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں آج کا ویدر یہاں پہ جی خیریت یہ دیکھیں یہاں پہ پارک تو ہے ہی اوولز ہیں یہاں پہ ڈبل اوولز انہوں نے بنائے ہوئے کرکٹ کے دو وسیع میدانہ میں ایم سی جی کو آپ لوگ کتنا بڑا بہت بڑا یہاں پہ دو ایم سی جی بنے ہوئے یہ دیکھیں یہ کتا بھی آج ہے تو دو ایم سی جی یہاں پہ بنے ہوئے اور میں اس کو کہا تھا حساب برابر کھائے تو دو ایم سی جی بھی ایدھر ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ جو پیچھے انہیں یار کتوں کے لیے انہوں نے پاک بنایا ہوئے اندازہ لگائیں کتوں کے لیے پاک کے کیا آسائشیں یہاں پہ کتوں کی اندازہ لگائیں آپ سے اس پہ بھی اپنا نظیم پہ یہ ہے کچھ انسان بھی کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں انسان لیکن ان کی آزاد کتوں نہیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی بچائے اب پاکستان کے کتے کتے پاکستان چلے گئے پاکستان کے کتوں نے کہا بھائی اتنی اچھی لائف شروع کی یہاں کیوں آگئے ہو وہ کتوں نے کہا بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہاں بہت اچھا ویدر بہت چاہ کھانا پینا لائف شروع بہت اچھا ہے لیکن بھوکنے کی جو آزادی پاکستان میں ہے نا وہ یہاں نہیں ہے یہ خاتون ابھی انٹر ہو رہی ہیں دیکھیں بڑی حفاظت کا بھی انتظام کیے کتے بعض وقت کٹتے بھی ہیں ہمارے ہاں تو معاورہ مشہور ہے بھونکنے والے کاٹتے ہیں اور کٹنے والے بھونکتے ہیں ہمارے ہاں کو بھونکنے والے کٹنے والے دوں میں کٹتے اور بھونکتے ہیں کتنوں کی بات ہو رہی ہے یہ دیکھیں کہ یہ جناب انہوں نے یہاں پر یہ پورے جنگلے لگائے میں ہیں تاکہ کسی انسان کو زخمینہ کریں بچے بھی ہوتے ہیں یہاں پر صرف ان کے سئولیات کے لئے فازت کے لیے اندر جا کے دیکھیں انہوں نے رسی کھول دی ان کی ہاں جنگلی کے اندر جا کے اب یہ دیکھیں یہ کتہ کیا کر رہا ہے یہ ریس میں جا رہا ہے یہ پچیس میٹر نہیں یہ دیکھیں صرف یہاں شمدہ ان کو بھی پتہ لگ ہے یہ ہمارے کھیلنے کی جگہ ہے جیسے ہمارے بچے نہیں جھولے میں جا کے چھوڑ دیں انہیں پھر پارک میں جا کے چھوڑ دیں ایسے بھاگتے ہیں کتوں کو بھی پتہ یہ ان کے پارک ہیں یہ مینڈ سیٹ کی بات ہے کیوں بھئی؟ کتوں کا بھی مینڈ سیٹ ہوتا ہوگا لیکن یہ کہ مین ہوتا ہے لیکن اپسیٹ ہوتا ہوگا مینڈ سیٹ ہوتا ہے کتوں کا بھی ابھی چلتے ہیں ہم لوگ ٹریک پہ یہ دیکھیں ہمارے اہل پنجاب اپنی خواتین کے ساتھ اور یہاں پہ خواتین بھی بڑی تعداد میں صبح ووک کر رہی ہوتی ہیں یہ دیں گے پارک جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیں گے پورا گرین ہوتا ہے اس وقت پانی نہیں دیتے اس کو سردیوں میں پانی نہیں دیتے اس کو اس ویسے یہ براؤن ہو گیا لیکن دس اس آلویز گرین تو یہ جناب یہ یہاں پہ کرکٹ کا پورا سیزن کھیلا جاتا ہے لوگ پریکٹس کر رہے ہیں فوٹی بھی ہوتا ہے فوٹی کے بھی یہاں پہ پالز لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جمل بھائی آپ یہاں کا سب سے یہ کہہ لیجئے کہ سب سے مشہور سپورٹ کانسا ہے یہاں تو ایسے میلون میں تو اے اے فل کھلی جاتی ہے اور جبکہ سیڈنی گرہ میں وہ لیگ کھلی جاتی ہے آپ لیکن یہ کہ آپ آسٹریلی کی بھی رگبی یونین بہت مشہور ہے اور آسٹریلی کی رگبی یونین بہت بیس ٹیم ان میں جب بھی کمپیٹیشن ہوتا ہے نیوزیلیند آسٹریلیہ انگلینڈ اور ساتھ افریقہ ان کا بہت اچھا کمپیٹیشن ہوتا ہے ورلڈ ٹیم ممیشہ یہی ٹیار ٹیم میں آتی ہیں آگئے اچھا آپ کی شادی کب ہوئی ہے شادی تو رگبی یونین کی بات کریں کشتی وغیر آپ شادی کا یہ ہے کہ جی دن نکاح کے لیے شادی ہاں کی اس کے بعد سے حواظ ہی کھو بیٹھا پتہ نہیں کتنے ٹیم ہوگئے آپ تو یہ پرام بابی نے بھی دیکھنا ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے اس جملے کو ایرر صاحب اس جملے کو نہیں کٹنا ہے آپ نے ساری فلم اڑا دو آپ یہ نہیں اڑا نا آپ یہ خاص طور پر ٹیک کریں گے ہم میسیز اکمل کو الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے گرانچلن بھی دیا میں پیارے بہت پیارے گرانچلن بھی ہیں الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں جس از آپ سے آپ کا لوگ ہے تو گریٹ گرانچلن ہوں چاہیتے ہیں ماشاءاللہ لیکن ہم لوگ میں سمجھتا ہوں بہت لکی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں زندگی کی ہر اسائش دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ہم جتنی اللہ تعالی کی شکر دا کریں کم ہے آج ہم دس ہزار روپے دے رہے ہیں پرائز دس ہزار روپے اس ویڈیو میں سوال اکمل بھائی ایک آپ سے پوچھیں گے اور اس سوال کا آپ نے جواب دے دیا کومنٹس میں تو پہلے جو ہم دیکھیں گے رینڈم ہم نے ایک نمبر سرک کیا وہ اس نمبر پر جس نے جواب دیا ہوگا اس کو ہم دس ہزار پاکستان روپے ایزی پیسے کے طروح دیں گے ایزی پیسے تو پاکستان مل جاتا ہے ہر ایک کے پاس ایزی پیسے آ رہا ہوتا ہے تھوڑا سو اور آپ کو بتاتے چلیں جو روڈ ہاں جس کیمرے کی بیچھے جو روڈ ہے اس روڈ کو ہم کہتے ہیں بلیک مور اسی روڈ پر میرا ہے تب یہ بلیک مور روڈ ہے یہ اور اس کے دوسری طرف جو ڈانی بیگ روڈ ہے اس طرح ساری یہ نئی آبادی بن رہی ہے اور یہ پیچھے اگر آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہوں پیچھے وہاں تک یہ آبادی جائے گی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں پاکستان میں اور آپ اس کو اچھے طریقے سے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو you can always invest in Australia آپ یہ میں ایک ٹپ دے رہا ہوں آپ کو آپ یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ ریزیڈنٹ ہو یہاں کے یا نہ ہو آپ کھر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں آپ اپرچونٹی ہے آپ کے پاس آپ خود اس کی انویسٹیگیشن کریں آپ کو ذمہ داری نہیں لیتے ہیں آپ آئیں یہاں انویسٹ کریں اور یہاں پہ پراپرٹی خاص طور پر اس علاقے میں it is expected کے ہے پانچ سال کے اندر اندر پراپرٹی آپ کو ڈبل اس وقت اگر ملین کی ہے تو دو ملین آپ کو دے جائیں گے ایزی ایزی بلکو بلکو سوال آپ پوچھنے ہیں سوال آپ کا ہے یہ ایک جوک ہے جنہوں نے ادھورا چھوڑنا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ اس نے جواب کیا دیا کیس کی ہونی چاہیئے وہ ایک آدمی ڈینٹس کے پاس گیا تو اس نے ایک کیرہ ہے تو ڈاکٹرین چیک کیا کیرہ تو تیرے ہے بس اس کے بعد اس نے کیا گا اس ڈینٹس نے یہ آپ نے کامنٹ میں لکھنا ہے اگر آپ نے صحیح لائن لکھ دی تو دس ہزار روپے آپ کے ہوئے ایس جی ایف ٹرائول کہانی ایس جی ایف کہانی کی طرف سے آپ کو دس ہزار روپے دیئے جائیں گے ایزی پیسے کے کیا آلے پھائی خیریت نیپاولی ہے نیپاولی ہے نیپاولی ہے ایے یہ اسٹیڈیم کا پاویلین ہے یہاں پر جب وہ کرکٹ کے ماچز ہو آ رہا ہوتے ہیں تو اس کے لئے انہوں نے بنایا ہوا ہے ایس جی ایسے ایسے میں نے دعویہ کیا تھا آپ کا جو ایل بو تھا ٹیڑا تھا ایل بو سمجھ رہے ہیں ایل بو کہا رہا ہوں اور کوئی چیز نہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے نا میں جیسے میں نے دعویہ کیا تھا ان کا بالنگ ایکشن جو ہے وہ لیگل نہیں ہے آج کل کے اگر ایمپائرس کو دیکھیں تو اس کو نو بال قرار دیں گے کیونکہ ان کا تھوڑا سا ایل بو کا مسئلہ ہے شوئے بختر کی طرح آئیے یہ طرح سے دکھائیں یہ طرح آئیے اجمل بھائی آپ ایمپائر ہے بھولو آج کل کے ایمپائرس ہی ہیں ایمپائرس ہی ہیں ایمپائرس ہی ہیں ایمپائرس ہی ہیں جو دیکھیں وہ جو کمپیور بھی بیٹھا ہوتا ہے ڈی ایر ایس والا اس سے زیادہ اس کا کام ہوا ہوتا ہے یہ دیکھیں سر آپ نے جج کرنا ہے یہ صحیح ایکشن ہے ایمپائرس ہی ہیں تاڑھی کٹنی گر گئی ہو چکلاو یار کی کر رہا تو سے ایمپائرس ہی ہیں ایمپائرس ہی ہیں یہ ٹانگ نیچے اوپر سے یوں آئے یہ ہاتھ یوں آپ کا ہے پورا یہ آئے آپ کا یوں آ رہا ہے بھئی ٹانگیں ٹانگیں اٹھانے میں آپ کا کمال نہیں ہے میں دنیا راستا اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام اور یہ ہمارا یہاں پر پروگرام یہ ہمارا پروگرام یہاں پر ختم ہو رہا ہے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام چاہیے ہمارا پروگرام لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کامنس کیجئے فیڈبیک دیجئے اپنا اور ہم نے دو سوالات پوچھیں اس کے جواب دیجئے رضا رجیتنے کے لئے پروگرام ہماری چینل کا سبسکرائب کیجئے ایس جی ایف کہانی ٹرائول کہانی اور میرا فیس بک پر جو پیج ہے ندیم ندوی اس کو آپ نے فالو کرنا ہے وہاں پر جا کے کامنٹس شیئر کرنا اس کو بھی تو یہ سارے ہیزیں آپ کیجئے جو آپ نے کرنا وہ آپ کیجئے ہم نہیں کرنا وہ ہم کر رہے ہیں دیکھنے کوتائی کون کرتا ہے اس کو پھر تنبی کریں گے اگلے پروگرام میں جاتو دیجے انشاءاللہ اکمل بھائی ہمارے پاس جو اولتیات پہ اور اجمل بھائی دونوں ہمارے پروگرام کا حصہ رہیں گے انشاءاللہ جب بھی ہمیں ایک دفعہ ان کو لے جا کے ہم آسٹریلیا کے اچھے اچھے ویڈیوز آپ پر پہنچیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لئے جاتو دیجے ندیم ندوی کو اجمل بھائی کو اکمل بھائی کو خدا کرنا سلام علاقا سلام علاقا